اب ہماری جو آخری چیز جائے گئے ہے اب دیکھو ہم نے کیا کر لیا اگر میں ایک دفعہ بات کروں تو ہم نے کہا سٹرنم سٹرنم کے سائٹ پہ دونوں آرٹریز اس کے پیچھے لگاوے ہیں دو مسلز اس کے پیچھے پڑاوے تھائمس تھائمس کے بعد آ جاتے ہیں مینس سٹرکچرز مینس سٹرکچرز کے بعد آ جاتے ہیں ایوٹا ایوٹا کا صرف جو اسنننگ پارٹ ہے وہ تھوڑا سا آگئے باقی سارا ایوٹا پیچھے آرچ کر رہا ہے وہ جب پیچھے آرچ کرتے ہیں تو اس کے بیچ میں سے جو چیزیں نکلتے ہیں پلندری آرٹریز جو ٹریکیا ہے جو فورنز کے پیچھے اور اس کا برونکائج ہے اس کی آرچ کے نیچے ہے جب وہ آرچ کرتے ہیں تو وہ پورا کا پورا پوسٹیر موو کر جاتا ہے اس کے بعد جو ٹریکیا کے بعد چیز آتی ہے ہمارے پاس وہ اسوفیگس ہے اسوفیگس اور جو ڈسینڈنگ ایوٹا ہے ہون کا ریلیشن کیا ہے وہ میں بتا چکے کیونکہ دھکے مار کھڑتے ہیں یہ دوسرے کو آخر کار اسوفیگس لیفٹ پہ آنے میں کامیاب ہو جاتا ہے آگے بھی آ جاتا ہے اور ڈسینڈنگ ایوٹا آخر کار سینٹر میں آ جاتا اور پیچھے چلا جاتا ہے لیکن یہ کہانی تھی لیفٹ کی اور میڈ لائن کی رائٹ پہ کیا ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ تو رائٹ پہ بھی ہو رہا ہوگا رائٹ پہ بنتی ہے ہماری آزائگس سسٹرم آف وین وہ کیسے بنتی ہیں نیچے سے آیوٹا سے جو سوری ڈائفرام سے نیچے ہمارے پاس لیفٹ لیمبر آزائگس وین اور لیفٹ سبکاستل میرے خیال ہے یہی دونے اگر میں سوری لیفٹ کیوں کہہ رہی ہوں میں رائٹ ایم سوری رائٹ رائٹ کیونکہ یہ تو رائٹ کی بات ہو رہی ہے رائٹ لیمبر آزائگس اور رائٹ سبکاستل شاید یہی دو ملتی ہیں اور یہ دونوں مل کے بناتی ہیں ایزائگس وین یہ دونوں وینز کہاں سے آئیں don't go in the detail دونوں ایبڈومن کی وینز ہیں آس پاس کے سارے ایریا کو ڈرین کر رہی ہیں بس ٹھیک ہے اتنا یاد رکھنا ایزائگس وین یہ بناتی ہیں رائٹ سائیڈ پہ ہمیں پتہ ہے کہ رائٹ سائیڈ پہ جب یہ ایزائگس وین بنتی ہے اس کے بعد ہلکا سا میڈ لائن میں موف کرتی ہے اب یہاں پر ہم آجاتے ہیں ڈیفرام والی جگہ پہ بندہ بناویں کچھ کچھ سمجھ آئی رہا ہوگا ٹھیک ہے یہ جب یہ دونوں چیزیں بنتی ہیں ہلکی سی میڈ لائن میں موف کرتی ہیں اور میڈ لائن میں پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس ایورٹیک اوپننگ ایورٹیک اوپننگ میں اسے ایزائگس وین پاس کرتی ہے اور پھر آجاتی ہے رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے یاد رکھنا یہاں پر اپنانی پڑتی ہے آخر کار بارحال رائٹ پہ آنے کے بعد یہ اوپر چلنا شروع کرتی ہے اب یہ سب سے پیچھے ہم پہنچ چکے ہیں ٹھیک ہے سب سے پیچھے کے لیول پہ آگے سارے سٹرکچرز اپنی اپنی جگہ پڑے میں ہیں اب ہم بالکل ورٹیبرل کولم کے ساتھ ساتھ ہیں وہاں پر یہ چلتی ہے پیچھے 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 راستے میں اسے ملتا ہے لنگ لنگ ملتا ہے پسٹریر پورشن کو اسے گروو کرنا ہے جو میرے پاس آری ہے پیچھے کی طرف از ایگس وین اچھا میں نے بھی بتایا تھا کہ میں پسٹریر موسٹ پارٹ کی بات کریں پسٹریر موسٹ پارٹ میں ڈسینڈنگ یوٹا لیفٹ سائٹ پہ تھا رائٹ سائٹ پہ از ایگس وین اور از ایگس وین جا ہے وہ کیونکہ پیچھے سے گزرتی ہے تو وہ پسٹریر موسٹ پورشن آف رائٹ لنگ کو گروو کرتی ہے یہ بھی بہت امپورٹن بات ہے کہ رائٹ لنگ کے پسٹریر موسٹ پورشن کو کیا چیز گروو کرتی ہے جو میں بتا چکی ہوں اس کے بعد ہی اوپر جاتی ہے اوپر جائے گی تو یہ آگے آئے گی کیونکہ ہمارے پاس جو وینہ کیوا تھا اب آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وینہ کیوا سب سے انٹیریر لائے کر رہا تھا یہ سب سے پسٹریر لائے کر رہی ہے دوروں نے ملنا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ یہ پہنچتی ہے جب وینہ کیوا کے لیول پہ تو یہ پیچھے سے آگے آتی ہے پوری آرچ بناتی ہے ایسے کر کے لنگ کے اوپر ہی لنگ کا سپیرر موسٹ پورشن جو ہے نا ایسے کر کے نا لنگ یوں پڑا ہوئے ایک سکنے در بناتی ہوں اوہو ادھر یہ ایک لنگ ایسے ہے ایک لنگ ایسے ہے یہاں درمیان میں کی ہی ہارٹ ہے نا تو یہ وین اس جیے موسٹ پورشن آرف لنگ گروو کرتے کرتے ہیں یاد اٹھنا یہ آرچ ایسے بنتی ہے یوں کر کے جب میں لنگ کا یہ اگر میں میڈی ایسٹرنل پورشن رو کروں نا یہ والا یہ اس کا پوسٹیر سائیڈ ہے یہ انٹیریر سائیڈ ہے تو یہاں سے یہ زیگس وین آرہی ہے یوں آرچ بنایے رہی ہے ادھر اور آکے یہاں پر پڑے ہوئے ہمارے اس جگہ پڑا ہوئے ہوئے نا کہ وہ در رین کرتی ہے